ہمیں آگے بڑھتے ہیں میرے ساتھ اس وقت اے کے مشرا صاحب راجنیتی قوششک گئے ہیں دلی سٹوڈیوم بہت سواگت ہے مشرا جی آپ کا بہرال مشرا جی اے کے مشرا جی میں آپ سے جانا چاہوں گا ہے کہ راجنیتی قوششک کے طور پر کیسے آپ دیکھتے ہیں کیا ان تمام بھاشاؤں کا ان شبدوں کا استعمال بہت ضروری ہو گیا ہے آج دو مسئلوں کا حوالہ دے کر مالیا یا پھر رفیل کا حوالہ دے کر اگر راحل گاندی یہ کہیں کہ گلی گلی میں شور ہے اور پردھان منطری کے لیے آگی کے لائن بولیں کہ جو چوکیدار اپنے آپ کو بتاتے ہیں وہ چور ہے یہ کون سی گلی ہے کس گلی میں وہ گھوم رہے ہیں نہیں نہیں یہ کوئی گلی نہیں ہے دیکھئے تھوڑا سا اسٹیٹجک وے میں اس کی انالیسس کی جائے سب سے پہلے نیتک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے دیس میں اور سمیدان میں بھی ایک ورڈ ہوتا ہے انپارلیامینٹری لینگویج کہیں پہ بھی یوز نہیں کرنا چاہیے ابھتر بھاسا آپ کو اپما دینا ہے اداحران دینا ہے کو ریلیٹ کرنا ہے تو شبداولی ہندی کی سنسکت کی بہت وشاہل ہے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہو پولٹکس کے مدے سے دیکھا جائے ایک پٹیپلر ٹرم ہوتا ہے کہ اسٹیٹجک پولٹکل مائیوپیا ہمارے جو لیڈرز ہوتے ہیں یا ان کو صلاح دینے والے ہوتے ہیں وہ بڑے شورٹ سائٹیڈ ہوتے ہیں اور اس طرح کے جب حرکت ہوتی ہے تو پولٹکل کائنیسس یعنی پولٹکل باڈی لینگویج اگر نیتاؤں کی اگر انالیسس کی جائے تو انسٹینٹ وے پہ تھرل کرنے کے لیے یہ چیزیں وہ کرتے ہیں دیکھیں اگر انہوں نے یہ نہیں بولا ہوتا تو رائیلی کو کہیں نہیں دکھایا گیا ہوتا انہوں نے یہ بول دیا ساری میڈیا میں اب یہ پورا دن چلے گا اس کا ایک ایک جامپل دوں گا یوپی میں اکھلیش یادو اور ان کے پتا جی ملائم سنگھ یادو نے ایک مہینے تک اسٹیج پہ لڑائی کی کیوں لڑائی کی ان کو کسی نے صلاح دیا کہ ایسا دیکھیں پبلک تھرل تو چاہتی ہے چاہے سینیما ہو چاہے اسٹیج ہو چاہے کچھ بھی ہو تو ایک آہا ایک تھرلنگ کے لیے ان دونوں نے یہ کیا اس وقت سارے میڈیا والے بڑی پرشنسہ کر رہے تھے ایک گزب انہوں نے کیا ایک مہینے تک میڈیا کو ہائی جیک کر کے رکھا پورے مہینے بار اکھلیش یادو اور ملائم سنگھ یادو کا یہی جھگڑا چلتا رہا ہر اسٹیج پہ وہ لڑتے رہے اس وقت بھی میں نے بولا تھا پھر اگر ایک ترم ہوتا ہے کو لیٹرل ڈیمیج آپ کی جو پولٹکیل ایمیج ہوتی ہے میں نے اس وقت اکھلیش یادو اور ملائم سنگھ یادو کے لیے بھی بولا تھا کہ اس کا جو لیٹنٹ کو لیٹرل ڈیمیج ہوگا اس کی بھرپائی کرنا سماجبادی پارٹی کے لیے دسیوں سال تک مشکل ہوگا وہی ہو رہا ہے یہی چیز یہاں پہ ہوئی کہ انسٹینٹ تھرلنگ کے لیے اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے سمتھنگ نیو آفر کرنے کے لیے پبلک کے سامنے جو مونو ٹونس ساری چیز چل رہی ہے انہوں نے یہ چیز بولا یا ان کو جو ہے ان کے اسٹیجز نے سلا دیا میں اگن پھر وار کرنا چاہتا ہوں یہ اسٹیٹجک پولیٹیکل میوپیا کا ایک پکا ادھاران ہے سب سے اچھا ادھاران ہے ان کو لانگ ٹر میں جو ایمیج ڈیمیج ہوگا اس کو ریپیر کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا ابھی کل سے دیکھئے گا بی جے پی جب آٹیکنگ موڈ میں آئے گی نا پھر دیکھئے گا ڈیمیج کا اصلی پتہ ان کو تب چلے گا جب بی جے پی آٹیکنگ موڈ میں آئے گی وہ کون سے گلی میں گھوم رہے ہیں راہول گاندی یا کن مددوں کو اٹھا رہے ہیں اور کس بھاشا کا استعمال ہو رہا ہے ان کی طرف سے یا پھر پلٹوار میں کسی اور کی طرف سے اس پر چرچہ ہے مجھے لگتا ہے کہ شاید انبود سکھا نہیں رہا بلکہ اس انبود سے سیکھ کر ویسی بھاشا کا استعمال ہو رہا اگر ہم ویکٹی کر دو نیتاؤں کی بات کر لیں تو گجرات سے لے کر اب تر موت کا سوداگر ہتیارہ نجانے کن کن باتوں کا ذکر ہوا اور ویسے انہی تمام باتوں کو حوالہ لیتے ہوئے اور پھر ہم نے چناوی دور میں دیکھا گدھا جب لائے گیا بیچ میں تو اس گدھے کو کیسے بھنا لیا گیا یہ سیکھ نہیں رہے ابھی بھی اگر انہی بھاشاوں کا انہی چیزوں میں فسے ہیں تو یہ کیا واقعی خود مددہ اٹھانے کے سکر ہیں یہ بہت ٹیکنیکل ایشو ہے دیکھے کہ انہوں کو سکھاتا ہے جو سیکھنا چاہتا ہے جس کے پاس ایک will power ہے ہمارے نیتاؤں کے پاس راجنیت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے وہ اپنے آپ کو سب سے ہوشیار سمجھتے ہیں تو ایک mind blockers ہوتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ سکھتے ہیں کہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور ابھی سے نہیں 15-20 سالوں سے آپ دیکھیں جب سے یہ regional partyیاں آئی ہیں بہاں سے عبد رہوتی چلی گئی ہیں اس کا ایک reason یہ بھی ہے نا کہ دیکھیں آپ نیتاؤں کی جرح qualification دیکھیں کیا ہے زیادہ تر لوگ بہت low qualified ہیں جنہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے بڑے low qualified ہیں تو ان کو یہ چھوٹی چیزوں کا فرق کیا پتا چلے گا کہ یہ بول دینے کا کیا مطلب ہوگا یہ بول دینے کا کیا مطلب ہوگا آپ سارے نیتاؤں کے لوجک دیکھیں ٹی بی ڈیویٹ میں کتنا بھاٹیا اسٹر کا non professional logic یہ لوگ دیتے ہیں تو آپ کیا امید کر سکتے ہیں ان لوگوں سے ان کے لیے دیکھیں کسی نے بھی بی جے پی کانگریس یا راہل گاندی نے کچھ بھی بولا ملائم سنگھ یادو جی نے بھی بولا تھا کہ بھائی لڑکے ہیں گلتیاں ہو جاتی ہیں ان لوگوں کو دیکھیں ان کو تو خود یہ نہیں پتا یہ تو سوچ رہے ہیں ہم نے تو بہت اچھا بول دیا ان کو واقعی میں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پڑھے لکھے انپڑھ لوگ ہیں ان کو پتا ہی نہیں چلتا ہے کہ میں نے کیا بول دیا اور ایک ایسے دیش میں جہاں سبیتہ کا اتحاس رہا ہے وہاں پہ ہمارے سبیتہ میں ہماری بھاسا میں ایک ایک کومہ ایک ایک بندو کا مہت تو ہے اسپیسلی سنسکت لینگویج میں اگر دیکھیں جس سے اورجینیٹ ہوئی ہے ایک بندو رکھ دینے سے پورے شبد کا پورے واقع کا مطلب بدل جاتا ہے تو مجھے سب سے زیادہ جو لگتا ہے وہ یہی لگتا ہے کہ ٹھیک ہے کسی نے بی اے ایم اے پوسٹ گریجویشن کیا ہوگا ایک بات پھر سے اگر انہی تمام ہتھیاروں کو اپنائے گی وپکش کے نیتا اور وہ بھی راحل گاندی یا سبیتہ کی بھاسا پڑنے گی تو لگتا نہیں ہے کہ ابھی بھی سیکھ نہیں پا رہا ہے اور یہ الٹا بھی پڑ سکتا ہے یا واقعی جیسا مشرا جی کہہ رہا ہے کہ پبلک کو بھی پسند ہے تھرل اور نیتا بھی آج کل اسی تھرل کو پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہی برمہستر ہے کارگر سابط ہو جائے گا راڈنیت میں ایک سالیمتہ کا عباہ ہو گیا ہے اور پچھ وپچھ میں جو ایک صدبہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے جو ستہ میں وپچھ کو سمجھتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیوں ہماری ہر بات پر انگلی اٹھاتے ہیں کوئی حق نہیں ہے جو وپچھ میں ہے وہ کہتا کہ یہ ستہ میں ہے تو ان کو جللی جللی ہٹانا ہے یہ جو کمپیشن ہے یا دوسمنی کے لیویل تک ہو گیا ہے اور اسی ساتھ سے جو بھاسا ہے وہ اسیت ہوتی جا رہی گندی ہوتی جا رہی اور ان پارلیمنٹی ہوتی جا رہی ہے ابھی آپ دیکھیں کہ اگر اس بات کو روکا نہیں گیا تو کسی دن آپ کو سنائی پڑے گا کہ اس سے بھی آگے لوگ پہنچ گئے ہو سکتا گالی گلوچ کے اس طرح تک ہوتا رہے ہیں میرا کہیں ابھی جیسے ابتر میں کیا کہا جا رہا ہے آپ نے اتنے دن تک چھپا کے دیش سے کیوں رکھا آپ سنیں گے تو میں جواب دوں بتائیے نا جلد ہی بتائیے مشرا جی بہت سنشیپ میں بلکل کچھ منٹ میں اگر اپنی بات پوری کر پائیں کچھ سیکنڈ میں تھرل آپ نے کہا کہ پیدا کرنا جانتا کے بیچ میں اب نیتا جان گئے لیکن جانتا کو سمجھ پائے کیا اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ سمجھ جائیں گے کم سے کم چناؤ آتے آتے یا بڑھے گا تھرل اور بڑھے گا میں نے تھرل تو بڑھے گا ہی آپ سارے چناؤں میں دیکھیں لیکن سوال یہ ہوتا ہے نا کہ تھرل پیدا کرنا جانتا کو رومانچت کرنا جو ملہم سن یادہ اور ان کے بیٹے نے کیا تھا وہ دوسری چیز ہوتی ہے جانتا اس کو آتماسات کر کے ووٹنگ دے کے دن اس کو مان کر کے ووٹ کرتی ہے یہ دوسری چیز ہے آپ مجھ سے کچھ پوچھئے میں بولوں جی آپ کو اس سے کیا مطلب ہے میری لائیف بڑھے مجھے میں چل رہی ہے میری کچھ رسپونس بیلٹی ہے آپ کو سمجھنا چاہیے میں کیا کہنا چاہتا ہوں میں کیا بولنا چاہتا ہوں اس چیز کا آپ موقع تو دیجئے تو ایسے ہی دیکھیں بھاسا کو سمجھنا اس کا پریوک کرنا اپنے آپ میں خود جو ہے بہت کٹنگ بھی سا ہے اور چھوٹے چھوٹے شب دوں اور کئی بارنیتہ چوک بھی جاتے ہیں تالیوں کے بیچ میں نہیں نہیں وہ دیکھیں ایک تو گیان بھی ہونا جروری ہے نا بھاسا کا گیان ہونا جروری ہے آپ کو کیا پتا جنتا کیا کہنا چاہتی ہے جنتا کیا سننا چاہتی ہے سامنے والا آدمی کیا کہنا چاہتا ہے ہو سکتا ہے جنتا یا سامنے والا آدمی آپ کے فائدے کی بات سننا اور کہنا چاہتی ہو آپ کو دیکھیں ایک ہوتا ہے پولیٹکل ایلیوزن پولیٹکل ایلیوزن یہ ہے کہ نیتاؤں کو تو لگتا ہے یہ تو بہت گزب کی چیز ہو گئی جو اخلیس یاد اور ملائم سنگیادوں کے لیکن ریزلٹ کچھ اور آتا ہے وہ بھرم ہوتا ہے ایک ڈائلما میں ہے ٹھیک ہے آترسا بھرم ہوتا ہے